رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا رسول کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ اللہ علیہ و صدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً مولا آلہ و اصحابہ یا خیر خلق کلیہیمی ملزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسنی فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برانوہو و ازم شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ والی و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ستائیس میں فامدین کورس کے سلسلہ میں رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں ہمیں سوال و جواب کی اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی طرف سے یہ علمی فکری روحانی اور تحقیقی پروگرام حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر سے پیش کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں ربِ ذو جلال نے سورہِ نحل میں اور سورہِ انبیاء علیہ السلام میں دو بار سوال کرنے کا حکم دیا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے جس طرح اَقِيمُ السَّلَا وَآَاتُ الزَّكَا یہ فرمایا ہم اس کے مخاطب ہیں اور اس کی ادائیگی اس کے معمور بھی جو ہے اس کی ادائیگی ہم پہ لازم ہے جتنے بھی اس طرح کے عمر ہیں ایسے ہی فَسْأَلُو اس کا بھی ایک تقاضہ ہے کہ سوال کرو کس سے کرو اَهْلَ الزِّكْرِ مَنْ آفْ نَالِجْ سَكَالَرْز مُتَبَحَرْ عُلَمَاء اِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو پھر تم پوچھو سوال علم کا دروازہ کھلنے کی چابی ہے سوال حکمِ خداوندی ہے اور سوال کا جواب ربِ ذُّل جلال کی طرف سے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہلِ علم پر ایک فریضہ ہے قرآن و سنت میں سوال و جواب کے آداب کے لحاظ سے بڑی تفصیلات موجود ہیں آج کی اس پروگرام میں صرف تمہیدی طور پر چند باتیں ارز کر کے اس کے بعد ہمارے پیج پر جن حضرات کے سوالات ویڈس ایپ کے ذریعے پہنچے ہیں وہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات انشاء اللہ دیے جائیں گے فَسْأَلُوْ اَحْلَ الزِّكْرِ تو ہمیں اس میں یہ لذت بھی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یعنی جن لوگوں نے سوال کیا ہے اللہ کے حکم کو عملی جامع پہناتے ہوئے کیا ہے اس پر جیسے نماز روزے کی ادائیگی پر عجل و ثواب ہے تو پھر سوال جو شریع تقاضے کے مطابق ہے اس پر بھی عجل و ثواب ہے علم کا سلسلہ سوال و جواب ہی سے آگے بڑھا اگر دیکھا جائے تو بار بار قرآن مجید برحان رشید میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے امت کا جو آپ سے رابطہ ہے اللہ اس کا حوالہ دے کر قرآن مجید میں فرماتا یسعلونہ کا محبوب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یسعلونہ کا قرآن مجید میں تقریباً چودہ مقامات پر یسعلونہ کا موجود ہے محبوب وہ تو اس سے سوال کرتے ہیں اور ہر مقام پر آگے اس کا اگلا حصہ جو اس میں ہے قل وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور محبوب آپ ان کا جواب رشاد فرمائیں تو یہ جو سنت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور مختلف سائلین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور سرکار جواب دیتے تھے اور جواب دینے کو بھی اگرچہ سرکار ویسے اپنے طور پر ہی جواب ارشاد فرما دیتے لیکن اللہ نے اس کو بھی واہی کا حصہ بنایا ہے قل کہہ کر کہ میری طرف سے جیسے دوسرے مقام پر فس علو ہے تو ادھر سے قل بھی ہے کہ تم جواب دو اور یہ چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا منبہ ہیں اور آپ ہی کی نسبت سے پھر آگے کائنات کے اندر علم تقسیم ہوا تو آپ کا جو قل آپ کے لئے اللہ نے ارشاد فرمایا اسی سے آج بھی قیامت تک اور بعد میں کائنات کے اندر اور قیامت کے بعد علم کا اجالہ انشاءاللہ موجود رہے گا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے وہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ خمر شراب اور میسر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں یسألونك عن الیتام یسألونك عن المحید یسألونك ماذا احل لهم یسألونك عن السا یسألونك کہ انک حفی انها یسألونك عن الانفال یسألونك عن الروح یسألونك عن ذل قرنین یہ قرآن کا جو چودہ مقامات ہیں اس میں پوری کائنات کے موضوعات سمٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے صرف نماز روزے کا ہی سوال نہیں کرتے رہے بلکہ کائنات کے ہر ہر راز کے بارے میں حقائق کے بارے میں مختلف چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں ماضی مستقبل حال کے بارے میں وہ سوالات کرتے رہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حکمت کے مطابق آگے اس کا جواب ارشاد فرماتے رہے سوال نصف علم ہے یعنی سوال کرنا آسان نہیں بلکل جاہل بندہ سوال کری نہیں سکتا سوال نصف علم ہے آدھا علم سوال کرنا ہے اور دوسرا اگلا آدھا حصہ جواب دینا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص آیا اچانک ایک رجل نمودار ہو گیا شدید و بیاز السیاب شدید و سواد الشعر جس کے کپڑوں کا رنگ بہت سفید ہے بالوں کا رنگ بڑا سیاہ ہے جن اس پر کوئی گرد و غبار نہیں پڑا ہوا لگتا ہے اب نہ دو کہ یہ گھر سے باہر نکلا ہے لیکن نہ مدینہ منورہ کا ہے نہ گرد و نوا کا ہے آیا کہیں دور سے ہے اور جو سفر کے نشان ہیں کہ اس کے بالوں پر غبار ہو یا کپڑوں پر ہو یہ بالکل ہی نہیں کیونکہ اس وقت سفر اونٹنی پہ یا گوڑے پہ بیٹھ کر گھرے تو ضرور غبار پڑتا ہے اس لئے سارے حیران ہیں وہ جب سوالات مل ایمان مل اسلام مل احسان سوالات کرتا رہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے رہے جب وہ چلا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم فرما ذاکہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یعلمکم دینکم حالانکہ جبریل علیہ السلام نے جواب نہیں دیا جواب تو سرکار نے دیا ہے جبریل علیہ السلام نے تو سوال کیا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی نسبت جبریل علیہ السلام کی طرف بھی کی اتاکم یعلمکم دینکم تو کبھی سوال اس لئے کیا جاتا ہے کہ سوال کرنے والا جانتا ہے جواب مگر جو نہیں جانتے ان تک آگاہی پہنچانا چاہتا ہے کسی مستند زبان سے تاکہ وہ جان لیں تو اس بنیاد پر جبریل علیہ السلام خود جواب جانتے تھے اس لئے سوال کے بعد جب جواب آتا تھا تو تصدیق کرتے تھے تو تصدیق وہ کرتا ہے جسے پہلے پتا ہو تو جانتے تھے لیکن پوچھا اس لئے کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں پتا چلے جوابات کا تو اس بنیاد پر سوال علم کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں کبھی اپنی اصلا اپنی پیاس بجانا اور کبھی اوروں کے لئے احتمام کرنا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے امت کے احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السوال کہ جو بندہ جاہل ہے اس کی جہالت کا علاج سوال ہے اسے شفا سوال سے ملے گی شفا العی تو یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سوال کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو فرما رہے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جہالت کا علاج ہو جائے اور اسے جہل کا مرض نہ رہے تو وہ پھر سوال کرنا سیکھے یعنی سوال کرے گا تو اسے علم ملے گا اور اگر وہ چپ سرکار بن کے بیٹھا رہے کسی سے بھی نہ پوچھے تو اسے پھر کیسے کچھ معلوم ہوگا اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افضائی کی سوال کرنے کے لحاظ سے اور اس کا فائدہ بتایا کہ سوال کرو پوچھو تاکہ جہالت دور ہو اور انوار جو ہیں وہ تقسیم ہو سکیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں آپ ہر جہد کو سامنے رکھ کے گفتگو فرماتے اب ایک بندہ جس کا مقصد جہالت دور کرنا نہیں یا کسی کو تعلیم دلوانا نہیں بلکہ وہ کسی اہل علم کو صرف آزمانا چاہتا ہے چیک کرنا چاہتا ہے یا ستانا چاہتا ہے یا اس طرح کی کوئی اس کے نزدیک شرارت اس کے پیش نظر ہے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القیل والقار و کسرت السوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ اعتراضات کرنے سے اور کسرت سوال سے بلا مقصد پوچھنے سے منع کیا ہے ادھر سوال کا حکم ہے اور پھر یہ جو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پانی میں مدھانی ڈال دینا کہ یا کوئی مقصد ہی نہ ہو یا اور کسی کو محصت آنے کے لیے یعنی ایک تو ہے نا کہ استاذ شاگرز سے پوچھ رہا ہے وہاں بھی مقصد ہے اس کا امتحان ہو کہ کتنا اس کو آتا ہے لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سوال بھی واضح کی یہ فضیلت بھی بتائی وہ نصف علم بھی ہے وہ تعلیم دین بھی ہے سائل من وجہ معلم بھی ہے صرف مجیب یعنی جواب دینے والا ہی تعلیم نہیں دے رہا سوال کرنے والا بھی تعلیم دے رہا ہے اور کبھی یعنی سوال کے ذریعے سے ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ شاید اگر سوال کرنے والا نہ کرتا تو وہ چیز سامنے ہی نہ آتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوالات ہیں وہ قیامت تک کی امت کا بہت بڑا زخیرہ ہے اس وقت وہ پاس نہ ہوتے اور سرکار سے نہ پوچھتے تو آج ہمیں جواب کہاں سے ملتا انہوں نے پوچھا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو قیامت تک کیلئے روشنی ہو گئی ورنہ ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں تھے کہ ہم اپنے طور پر ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں اس واسطے حدیث شریف میں سوالات سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ ہیں کیونکہ ایک تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کا گھر میں بھی وقت ملا سفر میں باقی معاملات میں پھر جو عام لوگوں کو ججک تھی وہ ججک بھی نہیں تھی اور پھر زہانت اللہ نے بہت دی ہوئی تھی اور سوال جو کرنا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے یعنی اصل جو سوال کا منصب ہے کہ پہلے جتنا پڑا ہو سارا ذہن میں ہو تو پھر جب نئی بات آئے اور پہلے کہ وہ خلاف محسوس ہو اب پھر سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ رشاد فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ یہ رشاد فرما رہے ہو برحق پہلا بھی ہے برحق یہ بھی ہے تو پھر مطلب کیا ہے تو یہ یعنی اتنی قوتِ حافظہ فراست بصیرت حضرتِ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور اتنا عزبر تھا وہ علوم کا سلسلہ جو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آیات بتا چکے تھے جو احادیث تھیں ہر ایک کے لحاظ سے یعنی وہ پہلے ذہن میں ہوتا تھا تو پھر آگے سوال کرتی تھی ورنہ اگر پکایا ہوا نہ ہو تو سرکار کی ذات تو سرکار کی ذات ہے عام یعنی جس شاگرد نے سبق پکایا ہوا نہ ہو اور آگے سوال کرے اور ذکر پہلے ہی آیا ہوا ہو تو پھر اس کو جڑک بھی پڑتی ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آب ندیدہ موزہ کشیدہ یہ بھی معاملات آ جاتے ہیں تو اس بنیاد پر سوال کے لحاظ سے بڑی احتیاط بھی ہے اور اس کے بڑے تقاضے ہیں اور آگے جوابات کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس میں آداب بھی یہ عطا فرمائے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دو یعنی جواب دینے میں اگر آتا بھی ہو یعنی امت کے جو مفتیانے کرام ہیں اہلِ ذکر جواب دینے والے کہ وہ ہر سوال کا جواب آنے معلوم ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ اس کا اظہار حکمت کا تقاضہ بھی ہو اس کا جواب بھی ہے لیکن اس کا اظہار اس وقت حکمت کا تقاضہ نہیں تو پھر یہ یعنی یوں سمجھو جیس طرح کہ ایک حکیم کے پاس دوائی تو تیار پڑی ہے مگر مریض کو اس وقت استعمال نے کروانی وہ چند دن بعد میں کرانی ہے پہلے کچھ اور اس کو استعمال کروانا ہے اب اگر وہ ترتیب بدل گئی تو فیدہ نہیں ہوگا تو اس واسطے یعنی حکمت کے پیش نظر مواقع بھی جواب کے تلاش کیے جاتے ہیں پھر سوال میں اصل حسن ہے کہ اختصار سے ہو مگر یہ کہ جو پوچھا گیا ہے وہ تو ظاہر ہو جائے لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے یعنی پوچھا جتنا گیا ہے سرکار نے اس سے کہیں زیادہ اتافرما دیا ہے اس میں بھی ایک جہت سنت کی جواب دینے والے حضرات کے لیے موجود ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ یہ چاہتے تھے بالعموم کہ کوئی بندہ سائیڈ سے آ جائے یعنی جو عام وہانی رہتا عربی آ جائے کوئی بددو آ جائے وہ پوچھتا رہے ہم سنتے رہے یعنی اس میں یہ وہ تو ایک نیا بندہ ہے اس کے سوال پر تو مواخضہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پتا نہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تم آج یہ پوچھ رہے ہو یعنی جو پاس رہنے والے ہیں ان کے لئے تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے تو صحابہ چاہتے تھے کوئی آئے بندہ اجنبی وہ پوچھے اور وہ میں یہ بھی ہے کہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ رضی اللہ عنہ سیرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی حسن جمال کو بیان کرنے کی ساری حدیث انہی سے ہیں کیونکہ جو بڑے تھے ان پر تو جلال غالب تھا اور جو چھوٹے تھے ان کا وہ چھوٹا ہونا ان کو کام دے رہا تھا ان کے لیے وہ صورتحال نہیں تھی جو کہ بڑوں کے لیے تھی بڑے تو آنکھ کھول کے دیکھ بھی پورا نہیں سکتے تھے سرکار کا ایک تو سارا حسن ظاہر ہی نہیں تھا اگر ہوتا تو پھر کون تھا جو دیکھ کے پھر واپس بھی جاتا کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی اتنا نور کی تجلیات میں تیزی تھی تو یہ اس بنیاد پر کچھ بچپن کا فائدہ لے کر پوچھا گیا بہرحال جس جہت سے بھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و سلم سے سوالات ہوئے حکمت کے پیش نظر کہیں سرکار صلی اللہ سلم نے خاموشی بھی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ یہ ان کی خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں جواب نہیں آتا یہ بہت سوالات کے جواب میں تمہیں معاف کر دیتے ہیں یعفو یعنی وہ جواب ظاہر ہو تو تمہارے لئے اچھا نہیں تو وہاں نہ بول کے افو کرتے ہیں یعنی ہر جہت ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کی سیرت مقدس کی بلند و بالا ہے تو اس بنیاد پر سوال و جواب کی نشست کے آغاز میں یہ نیت ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا حکم ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بہتری ہے سوال با مقصد وہ کئی لوگوں کی صرف سائل کی نہیں اور کئی لوگوں کی اصلاح کا باعث بنتا ہے اور سوال نہ کرنا یہ ایک بیماری ہے یعنی تقاضہ کے باوجود کے پوچھا جائے ایک بندہ ساری زندگی ججک محسوس کرتا رہتا ہے تو پھر اسے کیسے معلوم ہوگا ہر قص کے نداند وبداند کے بداند درجہ لے مرکب عبادت دہر بماند ایک ہوتی ہے سنگل جعالت دوسری ہوتی ہے ڈبل جعالت سنگل جعالت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو کوئی چیز نہیں آتی وہ اطراف بھی کرتا مجھے نہیں آتی تو اب اس کو تو آ سکتی ہے کیونکہ یہ مانتا ہے مجھے نہیں آتی یہ پوچھے گا یہ سنے گا تو آ جائے گی دوسرا ہے ڈبل جاہل کہ ایک تو اسے وہ چیز آتی نہیں اس سے جہالت ہے دوسرا وہ اپنی جہالت سے بھی جائل ہے کہ مجھے نہیں آتی تو یہ جس کو اپنے جاہل ہونے سے بھی بے خبری ہے مرکب جہالت بسیط نہیں اس کی ڈبل ہے ٹرپل ہے یہ تہہ در تہہ جہالت ہے اور اس کو کبھی بھی پھر علم حاصل نہیں ہو سکتا اس بنیاد پر سوال کی حوصلہ فضائی کی گئی پھر جواب جو ہے اس کو سن کر یاد رکھنے کے لحاظ سے ہم جو پہلے اس سلسلہ میں قوانین بک کے اندر بتا چکے ہیں کہ جب کاشت کار بیج کاشت کرنے کے لئے پھینکتا ہے تو آگے زمین کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا تقاضے ہیں تو پھر یعنی جواب کو یاد کرنا اور پھر یاد کر کے آگے پہنچانا کیونکہ اس علم کی یہ شان ہے کہ جتنا آگے خرچ کروگے اتنا اللہ اور دے دے گا اس کی مثال ایک کمے جیسی ہے مثلا دو کمے ہیں اور دونوں کا پانی جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ فٹ گیرہ ہے دونوں بھرے ہوئے ہیں ایک کمہ جو ہے اس کا کبھی نکلتا ہی نہیں اور دوسرے کا دن رات نکلتا ہے تو جس کمے سے کبھی نکلتا نہیں اس کا تو اتنہ ہی رہے گا اور جس سے روزانہ نکلتا ہے وہ جتنا نکلے گا اتنا اور آ جائے گا اس کا فائدہ ڈبل ہوگا آگے باغ سہراب ہوں گے فصلیں سہراب ہوں گی اور پھر تازہ بھی رہے گا اس میں تعفن نہیں ہوگا اس میں میل کو چیل نہیں آئے گی اور جس کا بند ہے نکلتا ہی نہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بدبودار ہو جائے گا اتنا ہی رہے گا بڑھے گا نہیں اور یہ بلا تشبیح تمثیل یعنی علم کے لحاظ سے جب جو آتا ہے وہ آگے پہنچاؤگے پڑھو گے تو آگے پڑھاؤگے جتنا آتا ہے وہ آگے پہنچاؤگے تو آگے بھی سینے زندہ ہوں گے کتنا فائدہ ہوگا اور اپنا بھی فائدہ ہوگا کہ علم اپنا تازہ رہے گا اس کو زنگ نہیں لگے گا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی علودگی نہیں آئے گی تو یہ تمہیدی گفتگو آج کے اس موضوع کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ پاکستانی رہتے ہیں اور کچھ ہندوستانی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ داری مبارک رکھنا سنت ہے لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ رکھنی ہی رکھنی ہے لیکن نماز کی سنتو کا حکم نہیں ہے پڑھو تو سواب ہے نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں اب بسل میں انہوں نے اپنا سوال تو واضح نہیں کیا تو اس میں دو جیتے ہو سکتی ہیں ان کے پوچھنے کے لحاظ سے ایک تو یہ کہ تقابل کہ جب ادھر چھوٹ ہے سنتوں کے لحاظ سے بالخصوص جو غیر موقع ہیں کہ پڑھ لو تو پھر بھی ٹھیک ہے نہ پڑھو تو پھر بھی ٹھیک ہے اور ادھر داڑی پہ کیوں زور دیا جاتا ہے کہ یہاں چھوٹ نہیں یہاں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے ایک یہ جیت ہو سکتی ہے اور دوسری سنتوں کے لحاظ سے وہ میں پھر بعد میں بتاتا ہوں تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت کے لحاظ سے مطلقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پہ عمل کرے جس نے میری سنت پہ عمل کیا فقد احبانی ومن احبانی کان مائی فی الجنہ اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا تو اب اس فرمان کے ہوتے ہوئے اور کس دلیل کی کسی سنت کے لحاظ سے بھی کسی کو ضرور باقی رہ سکتی ہے کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ وہ جس طریقے سے پہنچی ہے وہ طریقہ مستند ہو سند اس کی یعنی صحیح سنت ثابت ہو تو پھر اس کے بعد آگے عمل کرنا اس کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ انسان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا موقع فرام کرے گی یعنی من وجہ اسے مرافقت حاصل ہوگی باقی یہ ہے کہ داڑی میں اور نماز کی سنتوں میں نماز کی سنتوں میں آپس کے اندر جو مسئلہ ہے جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ موقعہ ہیں کچھ غیر موقعہ ہیں پھر موقعہ لازم ہیں مگر واجب سے نیچے نیچے اور غیر موقعہ جو ہیں فضیلت ان کی بڑی ہے جنت کا جو انعام ہے وہ ان کے ذریعے بھی موجود ہے لیکن داڑی جو ہے یہ سنتوں میں سے ایک منفرد سنت ہے ایک تو اس لحاظ سے کہ حکم میں یہ واجب ہے یعنی یہ ڈیفرنس ہے نماز کی سنتوں میں اور داڑی کی سنت میں کہ یہ سے سنت اس کا درجہ اونچا ہے واجب والا ہے لیکن اس کو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے حکم میں واجب ہے اس واسطے مثلا ہدایہ میں ہے کہ مٹھی بھر داڑی ایک خوبزہ داڑی رکھنا واجب ہے تو اب حکم میں یہ واجب ہے اور ادھر نماز کی ہے اس بنیاد پر اب یہ سائل کو سمجھنا چاہیے کہ اس پر زور زیادہ کیوں دیا جاتا ہے اور دوسری طرف بحیثیت وجوب زور نہیں دیا جاتا بالخصوص جو غیر موقدہ سنتیں ہیں ان کے لحاظ سے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تو واجب کا ضرور ہوگا لیکن اگر چھٹی پسند بنے گا سہولت پسند بنے گا تو اگر چھوڑ جائے گا مثلا غیر موقدہ چھوڑے گا تو آگے پھر موقدہ چھوڑنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے پھر آگے واجب چھوڑنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے اس بنیاد پر ساری عادت میں یہ حفاظت ہوگی اور یہ داڑی والی جو سنت ہے اس کو میں نے کئی وجو سے دیکھا کہ یہ سنت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو جو انسان کا اشرف ترین عضو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے کچھ سنتوں کا تعلق اور آزا سے بھی ہے لیکن اس سنت کا تعلق انسان کے اشرف ترین یعنی چیرے کے ساتھ ہے اور ایک تو یہ اشرف ہے دوسرا انسان کی پہچان کا باعث ہے یعنی ہاتھ دیکھنے سے اتنا کسی کا پتہ نہیں چلتا جتنا چیرہ دیکھنے سے پتہ چلتا تو جب بھی کوئی کسی سے ملتا ہے فوراں اس کا ہاتھ یا پون نہیں دیکھتا فوراں چیرہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے چیرہ چیرہ ہے اور جو سب سے اہم حصہ ہے انسانی بدن کا اور جہاں فوراں نگاہ پڑتی ہے اپنوں کی بھی پرائے کی بھی دوست کی بھی دشمن کی اس جگہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی علامت موجود ہے یعنی یہ اظہار ہے اس سنت میں بہت بڑا کہ یہ بندہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بندے کا مشن کیا ہے یعنی یہ اس کے نقوش کی شناخت کے ساتھ اس کے دل کیا معاملہ بھی بیان کرتی ہے یہ دل کی عقیدے کی محبت کی دین کی ترجمانی بھی کرتی ہے اور پھر جو دشمنان نبی علیہ السلام ہیں ان کا دل جلاتی ہے اور جو دوست ہیں محب ہیں ان کا دل خوش کرتی ہے تو اس بنیاد پر محل وقوع کے لحاظ سے بھی جو اس کا مقام ہے وہ اور کسی سنت کا نہیں ہے ہے کچھ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں لیکن یہ وہ ہے جو ہر وقت ظاہر رہتی ہے ہر وقت اعلان کرتی ہے ہر وقت ترجمانی کرتی ہے ہر وقت نمائندگی کرتی ہے یہ چہرے کے حسن میں اضافے کے ساتھ ساتھ خاموش تبلیغ بھی کرتی ہے اور دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لحاظ سے کردار ہوتا ہے تو اس بنیاد پر یہ ڈیفرینس ہے عام سنتوں میں اور ان میں باقی یہ بھی ہے کہ وہ سنتیں وقت وقت کی ہیں زور کا وقت آیا تو زور کی سنتیں ہیں اثر کا وقت آیا تو اثر کی سنتیں ہیں اور یہ جب سے اسلام آیا بندے نے رکھ لی تو بہمہ وقت کی سنت ہے یعنی یہ اس دوام کے لحاظ سے بھی اس کی ترجی موجود ہے زمنا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس سنت کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں اصل مقصد پیچھے یہ ہے اب وہ تو چونکہ مستقل موضوع ہوگا تو تفصیلات اس کی بتائیں گے لیکن ایک جملہ بولا جاتا ہے دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں یہ کئی لوگوں نے استعمال کیا اور سب نے اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا یعنی یہ ویسے تو بات صحیح ہے نا کہ دین میں لیہیہ کا حکم دیا اور داڑی میں سارا دین نہیں چونکہ نماز علیدہ ہے روزہ علیدہ ہے حج علیدہ ہے زکاة علیدہ ہے جہاد علیدہ ہے اس لحاظ سے تو بات صحیح ہے مگر اس سے یہ میسج دینا کہ یہ کوئی اتنی ضروری نہیں یہ غلط ہے یہ بات اگر اس طرح کر کے دین سے چیزوں کو ڈی گریڈ کر کے نکالا جائے گا تو پھر پیچھے ایک بھی نہیں بچے گی مثلا ایک بندہ نماز کے خلاف ہے ماذ اللہ وہ کہتا اسلام میں نماز ہے نماز میں اسلام نہیں دین میں نماز ہے نماز میں دین نہیں روزہ تو نماز میں نہیں روزہ علیدہ ہے حج علیدہ ہے زکاة علیدہ ہے اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے مگر جب وہ یہ کہتا ہے اتنی تم ضروری بنائے پھرتے ہو دین میں نماز ہے نماز میں دین نہیں اب نماز کا سٹیٹس تو کم ہوا سننے والوں کے اندر کہ یہ ہر کسی کو کہتا ہے نماز پڑھو ہر کسی کو کہتا ہے داڑی رکھو داڑی رکھو تو دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں یہ مودودی عزم میں مناجی عزم میں اور یہ اس طرح کی جو غامدی عزم یہ جملہ ہمیشہ خطرناک لوگوں نے استعمال کیا ہے اور اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوئے تو اس بنیاد پر داڑی اپنے عرف میں مفہوم میں اس کا جو حکم ہے وہ ہمیں کھلے دل سے پیار کے ساتھ ماننا چاہیے آگے آگے غفلت میں کوئی نہیں رکھ سکا تو الیدہ بات ہے مگر خود اس کا جو حسن ہے اس کو ہلیا کہا گیا ہے مومن کے لئے ہلیا کہتے اور پھر جس بندے کا پیار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبوب کی تو ہر ادا ویسے ہی پیاری لگتی ہے وہ حکم نہ دیں تو بندے کا دل کرتا ہے میں محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤں اور ہمارے آقا علیہ السلام کی داڑی مبارک تملہ السدرہ یعنی وہ سینہ بھرنے والی تھی مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نہیں تھی وہ قبضہ کی جو سنت صحابہ نے ایفہ سے سمجھی کہ سنن ابی دعود میں ہے کہ جب حج کے موقع پر خط کراتے تھے تو مٹھی میں پکڑ کے زیاد جو ہے وہ کاٹ دیتے تھے یعنی وہ بھی ایک حکم ہے نہ یہ کہ وہ ناف سے بھی نیچے چلی جائے اور نہ یہ کہ کوئی کہے صرف نظر آنی چاہیے بلکہ جو سنت ہے اس کے مطابق اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے باقی اس میں کوئی کہتا ہے جی دیکھو جی وہ اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی اور وہ چوری بھی کر رہا تھا تو میں اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھ سے غلطیاں بھی آپ کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے کہ داڑی گناہ سے روکتی ہے میں نے داڑی نہیں رکھنی یہ کوئی ایسا ہی ہے جس طرح کہے کہ چونکہ نماز گناہوں سے روکتی ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی چونکہ گناہ کرنے ہوتے ہیں میں نے مسجد ہی نہیں جانا تو یہ سارے غلط فلسفے ہیں وہ بندہ جس نے داڑی کا تقدس پامال کیا ہے اس کا جرم اپنی جگہ مگر تم نے تو داڑی سرکار کی دیکھنی ہے ڈاکو کی داڑی نہیں دیکھنی ہمیں ایسے لوگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ داڑی تو ابو جال کی دیکھ کے اس پر تفسر کرو ہم تو سرکار مدینہ کی داڑی دیکھ کر اور کسی طرف نظر ہی نہیں جاتی ہمارے نزدیک یہ عرب کلچر کی علامت نہیں یہ سرکار کی شریعت اور دین کی علامت ہے اور اس بنیاد پر یہ محبت کی علامت ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلا سوال ہندوستان کے شہر حیدر آباز سائل محمد شاہ باز ہیں وہ کہتے کیا شہر کو مجازی خدا کہنا جائز ہے یہ عرف میں رائج تو ہے اور اس پر فتوہ بھی نہیں اس کے خلاف کیونکہ مجازی کا لفظ موجود ہے شاید وہ ہندوستان کے اس سائل کو پتا نہیں کہ یہاں تو علماء اپنے آپ کو خدا کہتے کہلواتے پھرتے ہر ساتھ مجازی کی قید بھی نہیں لگاتے اور وہ مجازی خدا شہر کو کہنا عوام میں رائج ہے یعنی اس پر ہم ان پر کوئی فتوہ نہیں لگائیں گے لیکن اپنی جائے لیکن جواز ہے مگر آگے رائج اس بات کو نہ کیا جائے ملک بحرین سے سوال ہے کیا غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر سکتا ہے اصل میں یہ ہے کہ افطاری تو ہے روزے کی تو غیر مسلم کا روزہ تب ہے جب پہلے کلمہ ہے یعنی یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے وضو نہیں ہے اور نماز کا دعویٰ ہے اتنا وضو کا دخل نماز میں نہیں جتنا ایمان کا دخل روزے میں ہے اس بنیاد پر پہلے تو اس غیر مسلم کو دعوت ایمان دی جائے اور ٹھیک ہے جب وہ روزہ رکھ لے گا تو پھر چیز اس طرح دی تو جا سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ میل جول اور بٹھا کے کھلانا جو کہ کتنے فرمان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ بیٹھ کے کھاؤ نہ بیٹھ کے پیو روافز کے بارے میں کہ ایک تو اس بنیاد پر ان لوگوں کو بھی جو غیر مسلم ہیں یعنی ان کو الادہ رکھا جائے تو یہ اچھا ہے زلہ وہاری سے محمد ارسلان جلالی صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں میرا قبلہ قید محترم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جنازگاہ کے لیے زمین وقف کر دے اور بعد میں اپنی بات سے پھر جائے تو کیا جنازگاہ کی تعمیر کے لیے لوگوں سے جمع شدہ چندہ کسی مستحق کو دے سکتے ہیں یا مسجد میں لگا سکتے ہیں تو جن لوگوں سے چندہ حاصل کیا گیا ہے ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ وہ آگے کہاں ایک بار اعلان کرنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ کسی مسجد کے لیے خرچ کر سکتے ہیں مسجد میں دے سکتے ہیں گوجرہ والا سے محمد عبید اللہ کا سوال ہے کہ وحدت الوجود والا کی دا کیا ہے اور اہل سنت کا وحدت الوجود کے بارے میں موقف کیا ہے تو اہل سنت واجماعت میں دو نظریات ہیں سوفیہ کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے نظریہ وحدت الوجود پیش کیا اور حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں آپ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا یہ دونوں نظریہ اپنے حقیقی اس کی کچھ تعبیرات جو ہیں وحدت الوجود کی وہ غلط کی گئی ہے وحدت الوجود کی تشریح اور تعبیر کے لحاظ سے غلطی کی گئی ہے اصل نظریہ غلط نہیں یعنی آسان مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود ہے وحدت الموجود نہیں یعنی اصل جو اعتراض آج غیر مقلد وحبی عظم والے جو کرتے ہیں تو اس اعتراض کا مدار یہ ہے کہ وحدت الوجود یہ نظریہ ہے کہ بندہ اللہ ایک ہے گائے بھینس یہ سب کا وجود اور اللہ کا وجود ایک ہے معاذ اللہ تو اس طرح کر کے وہ لوگوں کے ذہن پائزن کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ مخلوق اور خالق کا ایک ہی وجود مان رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے وحدت الوجود نظریہ ہے وحدت الموجود نظریہ نہیں موجود متعدد ہیں موجود کروڑوں ہیں اللہ کا جو وجود وجود سے مراد یہاں ہونا اور یہ بھی ضروری ہے وضاحت کہ ایک ہے ہمارا پنجابی میں وجود لفظ اس کا مطلب اور ہے عربی کے اندر جو وجود ہے اس کا مطلب اور ہے پنجابی میں تو یہ جو بھارے جسم والا ہو تو کہتا ہے یہ بڑے وجود والا ہے یہ چھوٹے سے وجود والا ہے یعنی وجود کا لفظ پنجابی میں جسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے تو اس طرح پنجابی والا وجود اللہ تعالی پر بولی نہیں سکتے دوسرا وجود کا مطلب ہے ہونا جو نہ ہونے کے مقابلے میں ہے کہ اللہ ہے تو رب ذل جلال کے وجود کی تجلی سے ہر چیز موجود ہوئی ہے یہ ان کا نظریہ ہے وحدت الوجود کا کہ وہ یعنی اس طرح دیکھتے ہیں کہ میں جو شیعہ بھی دیکھتا ہوں شیعہ بعد میں نظر آتی ہے بنانے والا پہلے نظر آتا ہے یعنی ادھر میرا دھیان پہلے جاتا ہے میں شیعہ کو بعد میں دیکھتا ہوں شیعہ کے خالد کی طرف جو شیعہ رہنمائی کرتی ہے ففی کل زرہ لہو شاہد یدل علی انہو واہد کہ ہر زرہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہے تو اس بنیاد پر یہ نظریہ ہے دوسرا شہود والا جو ہے میں نے جو شاہ بھی دیکھی شاہ دیکھ کے بالاخر میری سوچ خالق تک پہنچ گئی تو یہ دونوں اپنے اپنے مفہوم میں صحیح ہیں اور ہم ترجیح حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی کا جو نظریہ وحد شہود ہے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کراچی سے سید ماجد علی شاہ صاحب کا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا ہو کہ ایک دین کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کریں گے ایک حدیث نہیں بہت سی احادیث ہیں یعنی جو مستقبل کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں یعنی تقریباً وہ جو دس ہزار سے زائد احادیث ہیں خطبات ختم نبوت تو ان کے اندر ایسی متعدد حدیثیں ہیں کہ قربے قیامت اور بعد کے حالات میں کہ لوگ دین کو یا دین کے علم کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لئے استعمال کریں گے اور اس کی مزمت کی گئی کہ ایک ہے دنیاوی علم وہ دنیا ہے اس کو پھر دنیا کا ذریعہ بنایا گیا تو ادنہ کو ادنہ کا ذریعہ بنایا گیا تو اس میں تو کباہت نہیں دین ہے اعلی چیز اور دین کا علم ہے اعلی چیز اور دنیا ہے ادنہ چیز اعلی کو ادنہ کا ذریعہ بنائیں تو یہ بات صحیح نہیں اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سلسلہ میں امت کو متوجہ کیا کہ یعنی اس لیے علم حاصل نہ کیا جائے دین کا علم اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کی جائے یا دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے اس سے روکا اور یہ متعدد احادیث کا مضمون وہ کہتے ہیں کہ جن علمان لاک ڈاؤن دوران شریعت کے مطابق جماعت نہیں کروائی تو کرونا گزرنے کے بعد ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی اس وجہ سے وہ ہمیشہ تو متروک الامامت نہیں ہو گیا کہ ہو جائے گی نماز انشاءاللہ محمد عمران یہ توبہ ٹیک سنگھ سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ داڑی پر کلف لگانا کیسا ہے اصل میں مسئلہ رنگ کا ہے یعنی خواہ اسے کلف کہا جائے یا مہندی کہا جائے کہ رنگ سیاہ لگانا خواہ وہ مہندی سے آئے یا کسی اور چیز سے آئے وہ درست نہیں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سیاہ رنگ سے بچو غیرو حضرت شہب یہ سفید رنگ بدلو اس کا حکم بھی دیا وہ مراد نہیں یعنی یہ جو سیاہ رنگ ہے سواد سے بچو خواہ بزری یا کسی مہندی کے آئے یا کلف اس کو کہا جائے اس پر تفصیلا مجدد دین ملت آلہ حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کا رسالہ جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے ہم اسی موقف پر ہیں جو آلہ حضرت رحمہ اللہ تعالی کا موقف ہے آئے دن مسئلہ کے آل سنت میں اقائد کے اعتبار سے حالت تشویش ناک حد تک خراب ہوتی جا رہی ہے یہ کب اور کیسے صدر سکتی ہے اور دنیا میں آل سنت کی تعداد دوسرے گمرا فرقوں کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہے یہ ایک پورے سیمینار کا موضوع ہے تو باقی یہ ہے کہ پسن خستین بائدت تطہیر فکر باد ازا آسان شود تعمیر فکر یعنی سب سے پہلے اعتقاد ہے اس کے بعد باقی سارے معاملات تو عقیدہ مضبوط ہو مستحقم ہو صحیح ہو مستند ہو تو پھر آگے ساری ترقییاں ہیں اور عقیدہ ہی جو ہے وہ کچھا ہو یا غلط ہو یا ملاوٹ والا ہو تو پھر آگے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تو اس سلسلہ میں ہم نے فکر مستقیم میں کچھ اداریے بھی اس پر لکھے ہیں کہ اہل سنت و جماعت تاریخ کا چودہ صدیوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک وقت ہے آج اس سے گزر رہے ہیں ایک بندہ کمزور ہو لیکن اس کو یہ پتہ ہو میں کمزور ہوں اس پر حملہ ہو رہا ہو اور اسے پتہ ہو مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے اس میں بچنے کا جذبہ ہو تو وہ کمزور ہو کہ بچ جاتا ہے اور جس میں یہ ہو کہ مجھ پر حملہ کاری نہیں کوئی سکتا اور مجھ پہ حملہ ہوا ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا تو وہ طاقتور بھی ہو تو پھر بھی مارا جاتا ہے تو آل سنت و جماعت آج اکثریت عوام کی اور کچھ خواس کی ایسی ہے کہ جو دو سرحدیں ہیں اہل سنت کی ان دونوں پر پہردار جو حفاظتی تھے ان کو کھڑا نہیں کر رہے اور جو کھڑے ہیں ان کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کی ایک سرحد اس کے آگے جا کر خوارج نواسب شروع ہوتے ہیں دوسری سرحد سے آگے جا کر روافظ شروع ہوتے ہیں درمیان میں آل سنت ہے یہ طریقہ وسط ہے امت وسط درمیان راستہ تو کچھ دراندازی خوارج نواسب کی طرف سے ہوتی ہے کچھ روافظ کی طرف سے وہ آتے ہیں ادھر سے لوگوں کو ساتھ ملا کے اپنے ایریوں میں چلے جاتے ہیں تو یہ دونوں طرف قبائلی ایریہ بنایا ہوا انہوں نے بفرزون جہاں جو ہے وہ آ کے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد اغوا کر کے وہ لے جاتے ہیں اس لیے ہماری تحریک ہی یہ ہے کہ ایسی دراندازی کا مقابلہ کیا جائے اور جو روپ بدل کے آتے ہیں اہل سنت میں اور پھر کچھے لوگوں کو ورغلا کے لے جاتے ہیں ایسے بحروپیوں کا محاسبہ کیا جائے اور اہل سنت کی دونوں سرحدیں جو ہے دونوں طرف والی اس پر جو ہے وہ ایسے روشنی کے مینار کھڑے کیے جائیں اور ساتھ جو ہے وہ خاردار بار ایسی لگائی جائے کہ کوئی فکری اوارہ گردی اور دہشتگردی اور دراندازی نہ ہو سکے نہ روافظ کے نظریات اور نواسب کے نظریات اندر آئیں تو جس دن اہل سنت فکری طور پر مضبوط ہوں گے تو اکثریت ان کی ہی ہے اور انشاءاللہ میں نا امید نہیں ہوں میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول کے خزان کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو سرخرو فرمائے گا محمد عبد الرحمن صاحب لاہور سے وہ کہتے ہیں قبلہ مفتی صاحب میری رہنمائی فرمائے بات جماعت نماز کے حوالے سے بہت پریشان ہوں موجودہ حالات میں گھر میں جماعت کروانا زیادہ افضل ہے یا حکومتی احکامات کے تا چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر مساجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا افضل ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو چھے فٹ کا فاصلہ ہے وہ ایک فتنہ اور ایک بدت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی چودہ صدیوں کی تاریخ کے اندر ایک بگاڑ آ رہا ہے یعنی صرف ایک بندے یا دو بندوں کی نماز کی بات نہیں یہ پورا نبوی طریق جو ہے صفوں کا کہ اس امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہیں اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں تو اس کو وہاں جا کر اس نیٹ ورک میں کھڑے ہو کر اپنی حاضری خلاف سنت کام میں نہیں لگوانی چاہئے وہ علیدہ جماعت کا اعتمام کرے اور اس میں نماز پڑھے معظم علی اسماعیل ٹاؤن پتو کی سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ملازم ہوں اور ایک سال پہلے میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم تھی کہ اب اس پہ سال گزرنے کی وجہ سے زکاة لازم ہے لیکن ہر ماہ اس میں تنخواہ شامل ہوتی رہی اور ہر ماہ رقم میں اضافہ ہوتا رہا تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا زکاة صرف اس رقم سے ادا کروں جس پہ سال گزرا یا اب ٹوٹل رقم پر زکاة ادا کرنی ہوگی تو شریعت میں یہ قانون ہے کہ اگر ایک شخص سال کے آغاز میں صحب نصاب تھا نصاب باون طول چاندی کی قیمت جتنے پیسے اس کے پاس موجود تھے یہ اس نے اپنا کوئی دن مقرر کیا ہوا ہے سال کا کہ جس سے لے کر آگے وہ دن جب آئے گا تو سال پورا ہو جائے گا حول تو اگر وہ سال مکمل ہونے کے دوران بلکل ایک بار وہ بلکل اس کا دیوالیہ نہیں ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو سال کے دوران وہ صاحب نصاب رہا اب سال مکمل ہونے پر جتنی بھی اس کے پاس رکم ہوگی سب کی زکاة لازم آئے گی سال مکمل ہونے کے بعد یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر دن کا علیدہ رکھے اور اس کا سال علیدہ گینے تو پھر اس طرح وہ پورا سال ہر دن ہی زکاة دیتا رہے تو شریعت نے یہ قانون رکھا ہے کہ سال جس وقت سال مکمل ہوگا اس وقت اس کے پاس جتنے پیسے ہیں سب پر شریعت اور پر زکاة لازم آئے گی کوٹلی ازاد کشمیر سے یہ سوال ہے حافظ افراز آسی صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کی پہلی چار اور بعد والی چار سنتیں پڑھنے کا طریقہ بیان کر دیں ہم تو یہ سنت موقدہ کی طرح پڑھتے ہیں جبکہ فتاوہ نوریہ میں لکھا ہے غیر موقدہ کی طرح پہلی چار سنتیں پڑھیں ہاں یہ جو سنتیں ہیں قبلی اور بعدی تو یہ دونوں حکم کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں یعنی ان کو سنت موقدہ کے طور پر ادا کرنا چاہیے جمعے سے پہلے کی چار اور جمعے کے بعد کی چار موقدہ ہیں دونوں ہی موقدہ ہیں حافظ محمد زاہد نقش بندی صاحب یہ جہاریان والا زلہ حافظہ بات سے ہے کہتے ہیں قبلہ ڈاٹس صاحب کی بارگاہ میں ارض ہے کہ امام کے پیچھے جو تین آدمی ہیں اگر وہ مل کر کھڑے ہو جائیں اور باقی تمام مقتدی آپس میں فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوں تو وہ جو تین امام کے بلکل پیچھے کھڑے ہیں ان اور امام صاحب کی نماز باجمات ہو جائے گی اس میں یہ شرط ہے کہ وہ باقی کو فاصلہ پر کھڑے کرنے میں امام کا کوئی دخل نہ ہو اور امام نے ان پر ابلاغ کر دیا ہو کہ اس طرح صحیح نہیں ہے شریعت میں اور تم ایسا نہ کرو اس کے باوجود اگر کوئی کمیٹی کے لوگ یا پولیس کروا رہی ہے تو پھر اس نے ابلاغ کر دیا اور جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی اور امام کی ان تینوں کی وہ صحیح ہو جائے گی غلام صابی جلالی صاحب زل اکادہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا زمین ساکین ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے کیا یہ مسئلہ عقائد میں سے ہے اصل میں ویسے تو ہر چیز ہی عقیدہ ہوتا ہے کھا کسی چیز کے بارے میں ہو تو یہ ہے کہ یہ تو واضح طور پر نص قرآن ہی ہے تو اس بنیاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ام من جعل الارض قرار کہ وہ اللہ جس نے زمین کو مستقر ٹھہرا ہوا بنایا تو قرار یعنی زمین مستقر ہے ٹھہری ہوئی ہے قرآنی نکتہ نظر سے باقی سائنس جو ہے کبھی دسان سٹیشنری کہتی ہے کبھی کسی نظریہ کی طرف جاتی ہے تو اس میں قول فیصل یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہیں لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ہمارا وہ ایمان ہے سائنس کو جب سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو پھر ہم دین کے تابعے ہیں ہم سائنس کے تابعے نہیں ہیں یعنی یہ نہیں کہ دین کو سائنس کے تابعے کیا جائے سائنس آ کر سلام کرتی ہے اگر خوش قسمتی ہے ان کی سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ وہ وہ نظریات بدلتے رہتے ہیں کبھی ایک سائنس دان کا ایک نظریہ ہے دوسرے کا اس کے خلاف ہے تیسرے کا ان دونوں کے خلاف ہے پھر کبھی پہلا جو ہے وہ اپنا بدل رہا ہے تو جب کہ قرآن میں واضح آ چکا ہے تو اس کو ایسے ہی ماننا چاہئے ہمارے استاذ محترم اللامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ ہوتے تھے تو استاذ صاحب فرمانے لگے کہ جتنا بڑا یہ قرآن ہے زمین کا قرآن اگر اس میں ارتیاش اور حرکت مانی جائے اس میں تو منٹ کا زلزلہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ ساری ہی اگر چکر لگا رہی ہے تو اتنا بڑے وجود سے تو ہر ہر کونے پر اندھیریاں آ جانی چاہیے کیونکہ ایک تو چھوٹا سا پیہ حرکت کر رہا ایک ہے بہت بڑا جس پر جھولے لگے ہیں وہ حرکت کر رہا ہو اور یہ زمین ساری اتنی بڑی جو ہے تو پھر اس کی آبادیاں اس کے جنگلات اس کے سمندر اس کے پہاڑ تو اس بنیاد پر یعنی یہ محض چھوٹی سی عقلی دلیل ورنہ کائنات جو رب نے بنائی آئے ہماری چھوٹی چھوٹی عقلوں میں آتی نہیں کہ اس کا نظام کس طرح کا اس نے بنایا ہوا ہے یہ تابع قرآن کے ہوتے ہوئے یہ دلیل دی ورنہ ہمیں تو اس پر ہی قرار ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مستقر فرمایا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ تقلید کا ثبوت قرآن ورنہ دیس کے روشن میں اطاف فرما دے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہم نے فام دین کرسز میں اس پر بہت سے پروگرام ماضی میں کیے ہیں بٹی میرے جہال میں تقلید پر بڑے بڑے سنگلاخ چٹانوں کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے شجر کاری کی ہے گوجرہ والا کی غیر مقلدیت کی پتھریلی زمینوں کے اندر اور اللہ کے فضل سے بہار آئی ہے تو ویسے تو وہ فام دین کورس گیارہ جلدے چھپی ہوئے ہیں ان میں کچھ موضوعات وہ چھپے ہوئے تو مختصر یہ ہے کہ تقلید اسطلاحی معنی ہے امام کے بادلیل قول کو تقاضی دلیل کے بغیر مان لینا امام کے بادلیل قول کو تقاضی دلیل کے بغیر مان لینا یعنی امام نے ایک قول کر دیا قرآن سنت کو سمجھ کے عوام نہ تیس چالیس سال پڑھ کے اتنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ آخذ کریں امام نے دلائل سے مسئلہ آخذ کیا ہے امام کے پاس دلیل ہے لیکن جس بندے نے عمل کرنا ہے عوام میں وہ تقلید یہ ہے کہ دلیل پڑھنے اگر بیٹھ جائے تو سکتا ہے اس حکم کا وقت ہی گزر جائے تو وہ تقاضہ دلیل کے بغیر اس پر عمل کر لے یہ تقلید ہے اس میں پراپوگنڈا یہ ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہاں سے ڈنڈی مارتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کہ امام کا قول دلیل مانگے بغیر دلیل مانگے بغیر مان لینا اور اس عمل کرنا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو نہیں مانتے یہ امام کو مانتے ہیں اور امام کا قول اس پر دلیل نہیں مانگتے کہتے ہیں امام نے کہہ دیا ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں اور یہ ان کے پاس اس کی دلیل نہیں حالانکہ ہماری ساری کتابیں نیواز میں لکھا ہے امام کا جو قول ہے وہ بادلیل ہے یعنی اس کا ماخذ قرآن ہے اس کی دلیل سنت ہے وہ بادلیل جو امام کا قول ہے آگے آمات الناس پر لازم نہیں کہ وہ دلیل پڑھیں وہ حکم سنیں اور اس پر عمل کریں کیونکہ دلیل ان کا نساب نہیں دلیل خواس کا نساب ہے اگر ایسا ہوتا کہ امام جو مرضی تو یہ سرہ سر گمرائی ہوتی کیونکہ امام تو نبی نہیں ہے امام تو اللہ نہیں ہے تو یہاں امام جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہے اور اخذ کیا ہے حکم کو آگے عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ حکم سنیں عمل کریں اب اس کی مثال ایک سنو ایک بندہ حج کرنا چاہتا ہے عوام میں سے اب وہ حج کرنے کے لیے ایک ہفتہ پہلے مثال کے طور پر تیاری شروع کر دے مہینہ شروع کر دے عوام میں سے سال بھی شروع کر دے کہ میں نے سب سے پہلے حج کے فرائض کی دلیلیں پڑھ نی ہیں واجبات کی دلیلیں پڑھ نہیں ہیں وقوف ہے تو کیوں ہے رمی ہے تو کیوں ہے تو اس بنیاد پر لاکھوں لوگوں میں سے کتنے ہیں کہ جو ہر فرض سنت کی دلیل یاد کر سکیں وہ سکتا ہے حج کا ٹائم ہی گزر جائے اور انہیں ابھی عادی دلیلیں بھی نہ آتی ہوں تو شریعت میں تو یہ ہے کہ وقت آیا ہے تو تم وہ کام کرو دلیل علماء کا کام ہے اب دوسری طرف وہ کہتے ہر چیز کی پہلے دلیل ڈھونڈو تو دلیل ڈھونڈنے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں ان کے بڑوں کو آئی تک نہیں ملی عوام کو کیسے دلیل ملے گی اس بنیاد پر یعنی یہ سینکڑوں دلیل کے روشنی میں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ جیسے امام سے لوگوں کو ورغلا کے ڈیڑھ اینڈ کی مسجد کے امام کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں ادھر امام ابو حنیفہ ادھر جو ہے ان کا کوئی چھوٹا سا کسی مسجد کا جو میں کہتا ہوں وہ مانا تم اور مجد صاحب نے کہ چوان کرمے کدھر سنگ نحاس زمین و آسمان او حماس یہ غیر مکلد اس کیڑے جیسا ہے کہ جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہ نیچے زمین اور پتھر کا اوپر آسمان یہی کائنات ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ پتھر کے اوپر کہاں آسمان ہے تو یہ وہ غیر مقلدیت ہے اب اس پر صرف ایک دلیل کہ حضرت معاذ بن جبل رضی عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو فرما بیما تق دی یا معاذ معاذ یہ بتاؤ وہاں فیصلے کس طرح کروگے یعنی لوگوں نے وہاں کی ریایہ نے وہاں کی عوام نے تجھے فالو کرنا ہے اور انہیں حکم دیا کہ تم نے معاذ کا کہنا ماننا ہے ان سے شریعت پوچھنی ہے اور جو یہ کہیں وہ تمہارا دین ہے تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے مسئلہ بیان کروں گا تو ہماری آقا علیہ السلام نے فرما اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر کیا کروگے اب انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا جو ان کا نعرہ ہے غیر مقلدین کا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو اللہ کی کتاب میں ہوگا ایسا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا عقدی بسنت رسول اگر مجھے نہ ملا ہونا اور چیز ہے مجھے ملنا اور چیز ہے اور اس وقت تو بھی سارا قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا اگر مجھے نہ ملا تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا ہماری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر تجھے سنت رسول علیہ سلام میں بھی اس مسئلے کا جواب نہ ملا تو پھر کیا کروگے اب یہ مقام ہے غیر مقلد اور مقلد کے لیے فیصلہ کن اگر ہوتے معاذ بن جبل غیر مقلد معاذ اللہ اور سرکار کا دین غیر مقلد والا تو معاذ بن جبل کہتے محبوب بات شریعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم جب نہ قرآن میں ملا نہ سنت میں ملا تو میں چھپ کر جاؤں گا کیونکہ میں نبی نہیں ہوں میں صاحب شریعت نہیں ہوں میں کیوں کسی کو جواب اجتاہدو برائی میں مسئلہ بتاؤں گا کیسے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا یعنی جو مجھے قرآن سنت معلوم ہے اس کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے اجتاہدو برائی اب یہ موقع تھا کہ اگر اس عمل میں کوئی بھی معمولی سرسکم ہوتا تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے معاذ یہ غلط ہے تمہاری رائے کیا ہوتی ہے حکم اللہ کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ 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 تم اپنی رائے بیچ میں لے آئے ہو ہرگز ہمارے آقا صلی اللہ 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 اتنا خوش ہوئے الحمد اللہ اللہ وفاقا رسول رسول اللہ بما یرضا بہی رسول اللہ صلی اللہ 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 سلام ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جسے سن کے رب کے رسول خوش ہو گئے تو اب حضرت معاذ بن جبل جب اجتحاد سے مسئلہ یمن والوں کو بتا رہے تھے اور یمن والے عمل کر رہے تھے اس وقت کی جو کیفیت تھی اس پر تو ہم موجود ہیں کہ اجتحاد پر عمل ہو رہا ہے اور حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو یہ آپشن بھی تھا آج نہیں اس وقت تھا ہمارے آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے معاذ بن جبل اتنی جلدی نہ کرو اگر تمہیں نہ ملا قرآن سے اور نہ سنن سے تو تم میرے ساتھ رابطہ کرنا چونکہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے ہو سکتا ہے تمہارے بعد جو آیتیں اترے اس میں اللہ کا حکم ہو یا یہ ہے کہ میں خود صاحب حدیث تو موجود ہوں میں فیصلہ کروں گا تم جلدی نہ کرو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ میری ظاہری حیات میں میں خود یہ ٹریننگ کروا جاؤں میں خود لہرا جاؤں کہ جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا اور ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا سرچشمہ ابھی جاری تھا اس وقت اگر غیر نبی کا حکم دلیل کی روشنی میں مانا جا سکتا ہے تو پھر قیامت تک جب نہ وحی آئے گی نہیں اور نہ سرکار صلی اللہ بنیاد پر یعنی یہ جو دین کا مزاج ہے اللہ کے فضل سے تقلید کے ذریعے ہی اس پر عمل کیا رہا سکتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کیا رہا سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے یہ سب سے درخواست ہے کہ علوم جو قرآن و سنت کے ہیں وہ ایک بہر نا پیدا کنار ہے ہماری زندگیاں مختصر سی ہیں لیکن ہماری منزل بڑی دور ہے اور سفر بہت باقی ہے تو ہم سب کو جہالت کے خاتمے کے لئے اپنا اپنا کردار سوال و جواب کے ذریعے سے ادا کرنا چاہئے اور یہ جو ہمارا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے نہ تو کوئی چینل ہے اور نہ جو ہے وہ مسلسل ہمارا پیج ٹھہرتا ہے چونکہ کربلا کا زمانہ ہے تو ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرے تاکہ یہ دین کی خالص باتیں لوگوں تک پہنچیں یعنی اگر میں یہ کہوں کہ دس ہزار بندہ آج دس ہزار انسان اس وقت اس قرآن کے خلاف بول رہا ہے تو شاید چند لوگ ہوں گے جو اس کی صحیح ترجمانی کر کے ان کا جواب دے رہے ہوں گے اور ان کے پیچھے پورا کفر ہے ہزاروں چینل ہیں اور پوری شیطانی مشینری ہے اور ادھر ہماری محدود سی آواز ہے جو کہ جس کو پھر بار بار آگے سے روکا جاتا ہے لیکن ہم اللہ کے فضل کرم پر امید رکھتے ہیں عمر بالمعروف اور نحی منکر کا فریضہ انشاءاللہ اس کے سمرات ضرور مرتب ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو